شقر قندی اس چیز کو آپ جانتے ہی ہوں گے اس کے بے شمار فائدے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو نوحیران کن فائدے بتانے والا ہوں یہ چیز خاص طور پر ان لوگوں کو ضرور کھانی چاہیے جو محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں ہاروک کرتے ہیں اس سستی سی سبزی میں قدرت کے تمام غزائی اجزاء موجود ہے شقر قندی کو بھون کر یا اُبال کر کھایا جاتا ہے جس سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ حرارت بخش اور مقوی ہوتی ہے طاقت دینے والی ہوتی ہے شقر قندی پر کالی مرچ اور کالا نمک ڈال کر کھانے سے اس کا ذائقہ اور بھی زیادہ بھر جاتا ہے بلکہ جسم کو اور بھی زیادہ افادیت اور طاقت بخشتا ہے شقر قندی میں موجود اس کے فوائد آپ اس ویڈیو میں مکمل جاننے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کو پتا تو چلے کہ کیا کیا فائدے ہیں شقر قندی قدرتی منرلز ویٹامنز اور فائبر سے بھرپور ہے ایک کپ بغیر چھلکے کے پکی ہیوی شقر قندی میں دو سو گرام کلوریز ہوتی ہے اور چھلکے والی شقر قندی میں تقریباً ایک سو اسی گرام کلوریز پائی جاتی ہے یہ پوٹیشیم تین سو سیتیس گرام اور نو فیصد موجود ہے کیلشیم تین فیصد آئرن تین فیصد پروٹین چھ گرام تین فیصد موجود ہے سوڈیم پچپن میلی گرام دو فیصد شقر قندی کے فائدوں میں سے سب سے پہلا فائدہ جو ہے کہ آتوں کی صحت کے لیے یہ بہترین چیز ہے شقر قندی کا استعمال ہماری آتوں کی حفاظت کر کے اسے مضبوط اور صاف سترا بناتا ہے جس سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے نمبر دو دل کی بیماریوں سے بچاتی ہے اس کا استعمال دل کی بہت ساری بیماریوں سے آپ کو بچائے گی شقر قندی میں موجود کوٹیشیم دل کی دھرکن کو اپنے لیول پر رکھتا ہے ان کی ترتیب برقرار کر کے رکھتا ہے شقر قندی کے فوائد جاننے کے باوجود آپ کسی بھی اپنے قریبی ڈاکٹر سے یا پھر جس سے آپ اپنا علاج و معالجہ کرتے ہیں ان سے ضرور مشورہ لے لے کہ اس چیز کو میرے لیے استعمال کرنا صحیح ہوگا یا نہیں نمبر تین شقر قندی کا استعمال کینسر کے لیے بہت ہی بہترین چیزیں کینسر سے بچاتی ہیں اس سلسلے میں مزید معلومات اکھٹی کرنے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس جامنی رنگ کی شقر قندی کینسر کے مختلف علاج کے لیے بہترین ہے جیسا کہ چھاتی کا کینسر آتوں کا کینسر اور مسانے کا کینسر وغیرہ جو کہ خلیوں کی نشو نماء کو کم کرنے کے حوالے سے استعمال کیا گیا ہے استعمال کیا جاتا ہے نمبر چار دماغ کی صحت کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے شقر قندی دماغی افعال کی کارگردگی کو بہتر بنانے کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے شقر قندی میں موجود انتھو سینن انٹی آکسیڈن دماغی سوزش کو ختم کرتا ہے دماغ کو نقصان پہنچانے والے فری ریڈیکل سے محفوظ رکھ کے دماغ کی حفاظت کرتا ہے شقر قندی دماغ کو تیز کرتی ہے اور ایک صحت مند شخصیت کو فروغ دیتی ہے نمبر پانچ میدے کے السر کے لیے بہترین چیز ہے شقر قندی کا استعمال شقر قندی میں موجود فائبر میدے کو صاف رکھتا ہے اس لیے السر کے مریضوں کے لیے شقر قندی کا استعمال ایک قدرتی تحفہ ہے یہ کھانا حضم کرنے میں مدد کرتی ہے اور فازل مادہ یعنی زہریل مواد کو خارج کرنے میں مدد کرتی ہے جسم میں پیدا ہونے والی تیزابیت کو ایسیڈیٹی کو بھی ختم کر کے میدے کو صاف رکھتا ہے اور کھانے کی نالی میں تیزابیت پیدا ہونے نہیں دیتی شقر قندی میں موجود کیلشیم پوٹیشیم ویٹامین بی ویٹامین سی اور بیٹا کیروٹین السر ہونے کے خطرات سے بھی بچا کر رکھتا ہے شقر قندی استعمال ضرور کیجئے اگر آپ میدے کے تمام مسائل سے بچنا چاہتے ہیں نمبر چھے جلد اور بالوں کی نشو نما کرتی ہے بالوں کو مضبوط اور بہترین بناتی ہے اور جسم کی جلد کو اسکین کو بہتر بناتی ہے نمبر ساتھ قوت مدافیت کو مضبوط بناتی ہے نمبر آٹھ گردوں کے لئے بہت اچھی چیز ہے گردوں کی فعال کو بہتر بناتا ہے گردوں کو بہتر بنا کر گردوں میں کام کرنے کی صلاحیت کو بہتر کرتا ہے نمبر نو ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرتی ہے بدن کی کمزوری دور کرتی ہے ڈائیبیٹیز یعنی شگر کی بیماری کو ختم کرتی ہے نمبر دس اور یہ کمزور لوگوں کے لئے جو محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں ان کے لئے بہت بہترین چیز ہے بہت ہی بہترین تحفہ ہے جو لوگ خاص طور پر بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں وہ لوگ اس چیز کو ضرور استعمال کریں ان لوگوں کے لئے ایک قدرتی بہت ہی بہترین تحفہ ہے ان چیزوں سے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیے اس کو استعمال کر کے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ آپ کے شیئر سے اور لوگ فائدہ اٹھا سکے